یا علی مدد الوائز ابو علی وائز نمبر 185 میں نے آپ جماعت کو عرض کی تھی چار گنان جو میں نے سیلیکٹ کیے ہیں اس میں سے دو آپ سن چکے اور آج یہ پچیس پارٹ کا گنان ہے گرپی صدر دین ماباپ کا چھسو ورس پہلے ہمارے پیر ماباپ نے دنیا میں کیا ہو جائے گا کس طرح سے دنیا کے اندر مذہب گھٹتا جائے گا بدیاں گناہ بڑھتے جائیں گے اور جب آپ سنوں گے تو آپ کے سامنے وہ سب بنا و بن رہے ہیں اور جو نہیں بنے وہ بنیں گے ہے جی پاڑ فاٹی نے نیرہ اُلٹیا نہ ہی کوئی پندن ہار پاڑ فاٹی نے نیرہ اُلٹیا نہ ہی کوئی بندن ہار گاہے لگمہ ہے وہاپیوں اس کے بعد اتنے بھی پاٹ ہوں گے میں ذرا جلدی سے بولوں گا مگر اصل راگ اس کا یہ ہے پھر میں وہ فرماتے ہیں کہ پانی کا بند جو ہے اس کو پاٹ کہتے ہیں جیسے کہ کوئی ڈیم ہوئے پانی کی تو ڈیم بنانے کے لئے بند بانتے ہیں کسی وجہ سے اگر وہ بند ٹوٹ جائے تو کروڑو گیلن پانی بہ جاتا ہے اور ارد گلد کی سب بستیاں اس کے اندر غرق ہو جاتی ہیں اب وہ جو بند ٹوٹ گیا اس کو کوئی رکھ سکتا ہے تو گرپی صدر دین ماباب کا فرمانا یہ ہے کہ جس طرح یہ ڈیم کا جو بند ہے وہ ٹوٹ گیا اور اس کو کوئی روک نہیں سکتا دنیا کے اندر ایسے بناو بنیں گے جو مذہب نے کنٹرول رکھا ہے انسانوں کے لئے مذہب کا یہ کنٹرول اس بند کی طرح ہے یہ بند اگر ٹوٹ گیا تو بدیوں برائیوں کا ایسا طوفان نکلے گا اور اٹھے گا کہ اس کو کوئی روکا نہیں جا سکے گا گائے اگر ٹوٹ جائے گی اپنے تھان میں سے رستہ ٹوڑا کے بھاگ جائے گی چھوٹ جائے گی ایسا وقت آئے گا کہ اس گائے کو پکڑ کے واپس باندھنے والا کوئی نہ ہوگا یہاں گائے سے مراد انسان جو نیک ہیں اچھے ہیں اس طوفان کی اندر بدیوں اور گناہوں کے طوفان میں اچھے اچھے لوگ اپنا ایمان چھوڑ دیں گے تو ان کو وارنے والا ان کو پکڑ کے واپس مومن بنا دے وے کوئی نہیں ہوگا پھر فرماتے ہیں ایسا حال ہوگا کہ جماعت کے اندر کوئی گوار نہیں ہوگا گوار تو بہت ہیں مکھی کامڑیاں گوار ہیں گت کے پیر کے زمانے کے اندر کاؤنسلیں نہیں تھی صرف مکھی کامڑیاں تھے بھگت مشنریز تھے جو جماعت کو مذہب کے اوپر رکھتے تھے ہدایت کرتے تھے لیکن ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ ان کی گوار کی بات مانیں گے ہی نہیں کلی کار کل جگ میں واپیو کل جگ کے اندر ایسا کار کار کہتے ہیں موت کو بھی کار کہتے ہیں بربادی کو کار کہتے ہیں گناہ و بدیوں کو کار کہتے ہیں آپا دھاپی اور طوفان آئے اس کو بھی کار کہتے ہیں کالے قسم کا جیسے کہ آسمان کے اوپر کالے بادل آئیں بے حساب زور کی ٹورنیڈو کی طرح کی زبردست آندھیاں آئیں اس کے ساتھ بارش بھی ہوئے اس طوفان کے اندر آدمی کا ٹھہرنا مشکل ہے فرماتے ہیں کہ اے میرے بھائی زمانہ خراب اتنا آ جائے گا کہ اس طوفان کی اندر کھڑا رہنا مشکل ہے فرماتے ہیں اے جی گینان دھیان ویدو وائی کے نہیں کوئی وانچن ہار پانا پستک سروے اڑویا وست گئی ویسار گینان دھیان ریج اور وائک فرمان قرآن عبادت بندگی نیکی ان کی طرف لوگوں کا دھیان نہیں لگے گا نہیں کوئی وانچن ہار بہت سے کتابیں پڑی ہیں پڑھنے والے کتنے پیر صدر دین کو چھسو برس ہوئے ان چھسو برسوں کے اندر جو ابھی بناو بنے ہیں ابھی بھی حضر امام کی طفیل سے اور دنیا کے اندر بعض ایسے مومنین ہیں جن کی وجہ سے امام کے چھتر کے نیچے اس طوفان سے بچنے کے لیے رستے ہیں مگر پیر نے ساری دنیا کی باتیں لکھی ہیں مولا کی چھتر چھویاں کے نیچے ہم اس طوفان سے بہت سے بچے ہوئے ہیں لیکن ہمارے ہاں بھی یہ باتیں ہیں اپنی جماعت کی اندر بھی یہ بناو بن رہے ہیں صبح کی عبادت مولا کے فرمان پڑنا گنان پڑنا تصویر نکلنا نیکیاں کرنا اور یہ شاستر کا علم حاصل کرنا فرمایا کوئی نہیں پڑے گا پانا پستک سروے اڑ گیا جتنے بھی کتابوں کے ایسی نیکی کی دھرم کی شاستر کی جو کتابیں ہیں لوگوں کے ہاتھ میں آئیں گی تو وہ کتابیں اٹھائیں گے اس کے پیچ پھیرائیں گے اور رکھ دیں گے مولانا حضر امام کا ایک فرمان مبارک کل ہی پڑھا گیا امام نے وہ فرمان گینانوں کے متعلق کیا مولا فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر قرآن کو حفظ کرتے ہیں میمورائز کرتے ہیں جن کو حفاظ کہتے ہیں حافظ قرآن جو ہیں وہ قرآن کو سارے موں پہ یاد کرتے ہیں لیکن قرآن میں کیا لکھا ہے کیا سنس ہے کسی کو پتا نہیں تلاوت کرو سمجھتے ہیں کہ تلاوت کرنے سے ثواب ملتا ہے مگر خدا نے کیا کہا اس کو کوئی جانتا ہی نہیں ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہو گیا گینان یاد کرو گینان یاد کر لیے چھوٹے چھوٹے بچے بھی گینان بولتے ہیں بڑے بھائی بھی بولتے ہیں بہنے بھی بولتے ہیں سب لوگ گینان بولتے ہیں تو وہ ایسا ہی ہے نا کہ جیسے یہ حافظ قرآن ہے یاد کر لیا گینان بول لیا مگر گینان میں کیا لکھا ہے پیر کیا کہنا چاہتے ہیں وہ سمجھے ہم تو گینان اس پر لیے بولتے ہیں کہ جمعت خانے کے اندر گینان بولنا چاہیے اس لیے گینان بولا جاتا ہے نہ بولنے والے کو گینان کی سودھ ہے نہ سننے والے کو گینان کی سودھ ہے بولنے والا بول رہا ہے تو سننے والے باتیں کر رہے ہیں بولنے والا بول رہا ہے تو سننے والے کبھی باتیں نہیں کرتے تو کوئی دنیا کی اور خیالوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں گنان دھیان کو کوئی پڑھتا ہی نہیں مجھے ایک بات یاد آگئی بہت برس پہلے میں نے کسی واج میں اس کا ذکر بھی کیا تھا آگرے کی بات ہے یہ آگرہ کے اندر جمنا ندی ہے ایک بہت بڑا پنڈیت برہمین نیک انسان تھا بڑا مالدار بھی تھا عابد بھی تھا وید کا ماہر تھا مگر ہندو تھا خدا تعالیٰ نے دنیا کے اندر بہت سے قسم کے مذہب جو اس نے بنائے مذہب تو ایک ہی رہا مگر الگ الگ سر کے بنتے گئے تو خدا تعالیٰ صرف مسلمانوں کا نہیں کوئی بھی مذہب کے اندر جو نیک اور اچھے لوگ ہیں ان کی نیکی اور عبادت کا عوض اللہ دیتا ہے یہ آدمی ہر روز صبح سورج نکلنے سے پہلے اپنے مذہب کے حساب سے ندی کے کنارے پہ جائے نہا کے واپس آئے اور ایک گھنٹے تک اپنا جو کچھ بھی اس کے مذہب کا اصول تھا اس کے اوپر وہ پاچھ کرے تصویر نکالے خدا کا دھیان لگائے ایک دن وہ اسی طرح سے واپس آ رہا تھا ابھی تک اندھیرہ تھا تو اس کو رستے کے اندر کوئی کتاب پڑی ہوئی ملی تو اس نے وہ کتاب اٹھا لی اپنا پاچھ وغیرہ کیا دن چڑھ آیا تو اس نے خیال کیا دیکھوں تو صحیح کون سی کتاب ہے کھول کے دیکھا تو وہ قرآن تھا یہ سوچ کے کہ یہ بھی مسلمانوں کی مذہبی کتاب ہے میں مسلمان تو نہیں لیکن کسی مذہب کی کتاب ہے تو اس نے اس کو اچھی طرح سے صاف کیا اور دھوپ لو بان کے اوپر اس کو بھی رکھا اور جس طرح اپنی گیتہ رامائن وغیرہ وہ رکھتا تھا ان کے ساتھ اس نے قرآن بھی رکھ دیا پڑھنا تو نہیں آتا تھا مگر اس نے رکھ دیا ہر روز جس طرح سے وہ اپنی گیتہ رامائن وغیرہ کو اپنی مذہبی کتابوں کو وہ دھوپ لو بان دے وے اور سر کو لگا کے چومیں اس نے اسی طرح سے قرآن کو بھی ایسا کھولے اور چوم کے اس کو رکھ دے وے عزت دینے کے لیے پڑھنا نہیں جانتا تھا اس نے محسوس کیا کہ جس دن سے قرآن گھر میں آیا ہے اس دن سے اس کے گھر میں سکھ شانتی محبت عزت وغیرہ بہت بڑھ گئی اس کا اعتقاد اور بھی اچھا ہو گیا برس دو برس کے بعد ایک دن دکان پہ بیٹھا تھا ایک مسلمان فقیر نکلا اس کو اندھا تھا آنکھ سے اس کو پتا نہیں تھا کہ یہ ہندو کی دکان ہے کہیں باہر سے آیا ہوگا تو اس کی دکان کے اوپر آکے کہتا ہے اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دو میں حافظ قرآن ہوں اس کے موں سے حافظ قرآن کا لفظ سن کے تو یہ برحمن یہ اپنی جگہ سے اٹھ کے باہر آیا کہتا ہے بابا حافظ قرآن کا مطلب کیا کہتا ہے سارا قرآن جی مجھ کو زبان پہ یاد ہے آپ جہاں سے کہیں جو نسی آئیت کہیں میں آپ کو پڑھ دوں کہتا ہے سچ مجھ ہاں صاحب اللہ کی قسم جہاں کہو میں پڑھ دوں لیکن تم سچ مجھ قرآن جانتے ہو کہتا ہے ہاں اور دو چار آیتیں اس نے پڑھ دی شروع کی کہتا ہے نہیں میرے بھائی تم قرآن نہیں جانتے ہیں ہرے صاحب میں قرآن پڑھ رہا ہوں کہتا ہے دیکھو میں مسلمان نہیں ہوں میں برامین ہوں تو وہ جانے لگا تو اس نے پکڑا ٹھہر مجھے ایک دن رستے میں قرآن پڑھا ہوا ملا میں لے آیا گھر پہ اور جس طرح اشور نے اور سی کتابیں لکھی ہیں تو یہ بھی ایک اشوری کتاب سمجھ کے میں نے اس کو عزت دینی شروع کر دی اور اپنی گیتہ رامائن کے ساتھ رکھتا ہوں مگر جس دن سے قرآن میرے گھر پہ آیا مجھے بہت برکت ہوئی ہے اور تم ہو کہ تمہیں سارا قرآن یاد ہے اور بھیک مانگ رہے ہو تمہیں قرآن نہیں آتا جاؤ چلے جاؤ بات سچ تھی اگر محض قرآن رکھنے سے اس کو اتنی برکت ملی تو اس کو تو قرآن پڑھنے اور یاد کرنے سے تو خدا کتنی برکت دے دے مگر اس نے اس قرآن کو بھیک مانگنے کا ذریعہ بنایا آج ہم بھی اسی طرح سے گنان پڑھتے ہیں وقت گزارنے کے لئے گنان پڑھتے ہیں لیکن ہمیں گنانوں کا کچھ پتہ نہیں دو چار ہوں گے جن کو شوق ہے کہ گنان پڑھے جائیں سیکھے جائیں سمجھے جائیں اور ان کے اوپر عمل کیا جائے حضرت امام سلطن محمد شاہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تم پیروں کے گنان پڑھو اور سمجھو اور عمل کرو تو مجھے فرمان کرنے کی ذہمت نہ کرنی پڑے میں اس لئے فرمان کرتا ہوں تاکہ تم کو میں یادیاں کراتا رہوں ایک وہ زمانہ تھا گھر کی عورتیں گھر کا کام کاج کرتی ہوں برطند ہوتی ہوں کھانا پکاتی ہوں گنان بولتی ہوں ایک وہ زمانہ تھا تکہ گنان کی محفلیں ہوتی تھی بھگت لوگ ایک دوسرے کے پاس بیشے ہوں اور گنان کے مطالب کے اوپر چرچہ کرتے ہوں ہر کچھ بھی بات نکلے تو پیر نے ایسا فرمایا اس کے اوپر وہ عمل کرتے ہوں میں میں نے آپ کو ایک دن ذکر کیا ایک واز کی اندر کے مولانا امام حسن علی شاہ مباب کی زمانے کی اندر وزیر اسماعیل تھے وزیر اسماعیل گانگ جی اس کی زندگی نے جب پلٹا کھایا اور امام کا وزیر بنا امام کے گھر کی خدمت میں پڑ گیا آہستہ آہستہ اس کا عشق بڑھتا گیا تو اس کا سارا سپیر وقت وہ بھگتوں کے ساتھ رکھے جنہ گڑ کے جماعت خانے کے اندر وزیر اسماعیل نے جو محنت کی گنانوں کے متعلق اس کی خبر ہم کو کہیں چوپڑی میں سے نہیں ملی مولانا امام سلطان محمد شاہ کی مکھ مبارک سے ملی یہ جو میں بات آپ کو سنا رہا ہوں یہ امام سلطان محمد شاہ کے مکھ مبارک کی بات ہے کہ وزیر اسماعیل نے گنانوں کی بڑی سیوہ کی اس نے گنان اکٹھے کیے بھگتوں کو بھلا کے اس نے تمام شاستر کو ریوائیز کرایا اس کے اصل راک جو پیروں کے زمانے سے چلے آتے تھے وہ راگ اس نے قائم کروائے ہم مشنریوں میں ایک دفعہ اس قسم کی چرچہ ہوتی تھی کونسے گنان کا کونسا راگ تو امام سلطان محمد شاہ کے حضور میں مشنریوں کی ایک مہمانی میں عرض رکھے گئی تو مبارک فرمایا فولو جونہ گڑ جونہ گڑ کو فولو کرو راگوں کے اندر اور الفاظ کے اندر جونہ گڑ کو فولو کرو مبارک فرمایا وزیر اسماعیل نے اس کے متعلق بہت محنت کی دو شخصوں نے ہمارے اس گنانوں کی جو خدمت کی ہے وہ ادھی تک کسی اور نے نہیں کی اور دونوں شخصوں کے لیے امام سلطان محمد شاہ نے بہت ان کی تاریخ فرمائی ایک تو یہ وزیر اسماعیل اور دوتریت مخیلال جی دیوراج ادھر ایک آدمی بیٹھا ہے جو مخیلال جی دیوراج کے کتنبیوں میں سے ہوتا ہے یہ میوا والے بیٹھے ہیں ہمارے ادھر مخیلال جی دیوراج نے بھی گنانوں کی بہت خدمت کی کہ وزیر اسماعیل کے زمانے میں شام کے وقت بھگت بیٹھے ہوں میں تین سو اور پینسس دن ہوتے ہیں ایک برس میں اور ہم میں صبح سے شروع کروں پروڑی ہے عبادت سے پہلے گنان شروع ہوئے شاہ پر پڑھا جائے جیسے کہ من سمجھانی گجنی رنجن سی حرفی ستوینی ستوینی نیویل یہ پروڑی ہے عبادت سے پہلے پڑھی جائے کیونکہ ان چیزوں کے اندر عبادت کے طریقے اور روح کی منزلیں اور اللہ پاک کے عشق و محبت کی باتیں ہیں اس نمانے کے اندر عبادت جو تھی رات کو دو بجے سے پانچ بجے تک تھی لیکن بھگت لوگ رات کو بارہ مجھے آ جامیں تھوڑے تھوڑے پاٹھ بولے جائیں عبادت کے بعد رنتی بولی جائے اس کے بعد نیچے اتریں اور دعا وغیرہ سے پہلے گنان بولا جائے پھر دعا کے بعد جب ہی گھٹ پاٹ ہو گئے تو گھٹ پاٹ کا بیٹھا گنان ہو گئے گھٹ پاٹ کا اوبہ گنان ہو گئے وہ تو سیٹ اپ ہیں لیکن صبح دعا سے پہلے پرباتیے بولے جائیں صبح کے چوگڑیے بولے جائیں پھر جب ہی رات کو مغرب کے وقت جماعتی کچھی ہو گئے تو جماعت سے پہلے بھگت صاحب لوگ آ جائیں وزیر اسماعیل خود بھی بہت پہلے آ جائے اور گنان بولے جائیں اس کے بعد دعا کے بعد گنان بولے جائیں کبھی کبھی واضح ہو گئے تو اتنے روز گنان بولے جائیں وزیر اسماعیل کو حسن علی شاہ مباب نے سارے کٹھیاوار کا سرمختیار بنایا ہوا تھا وہ ایک قسم کا امام کا پرتینی دی تھا مکھی کامڑیا کی اپوائنٹمنٹ بھی وہ کرتے تھے بھگتوں کو یہ آرڈر تھا کہ اگر کسی بھگت نے ایک ایسا گنان بولا کہ جو مہینے دو مہینے پہلے یا کچھ مہینے پہلے کسی اور آدمی نے بول لیا ہے یعنی تم نے جو ریپیٹ کیا تو اس کو دو مہینے تک گنان کہ ایک مہینے تک گنان بولنے کی رجا نہیں وزیر کہتے تھے کہ ایک گنان بولو ایک برش تک وہ گنان ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے اور نہیں ہوتا تھا کسی بھگت نے کبھی یہ مستق کر دی تو اس کو ایک یا دو مہینے تک گنان بولنے کی ڈیوٹی بند تو وہ روتا تھا بچانا اب خیال کرو کہ ہمارے پاس کتنا شاستر ہوگا ہے سیونٹی سری کتابیں ہیں ہماری تہتھر کیوں پڑیاں ہیں جو آپ ملتی ہیں تھی تو بہت زیادہ بہت زیادہ تھی کارا روڑا مشنری نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ہمارے شاستر کے ایک کروڑ پارٹ ایک کروڑ تین میلین پارٹ ٹوٹل ہیں لیکن اس وقت تک بہت سا شاستر گم ہو گیا پھر بھی مخیلال جی دیوراج نے محنت کر کے جو ان کو چھاپ چھاپ کے باہر نکالا یہ چھپی ہوئی سیونٹی تیر کتابیں ہیں ان سب کو اکٹھا کرو تو ساتھ ساڑھے ساتھ ہزار پیجز ہوتے ہیں آٹھ دس گنان بول دئیے بس یہی آج ہماری چیز رہی آپ میں سے ایسے آدمی نکلو جو گنانوں کی سٹیڈی کرو پیر نے کہا ہے کہ گنان بھیان وید وانچ سے وید وائے کے نہیں کوئی وانچن ہار پڑے ہیں کتابوں میں اس کو پڑھنے والا کوئی نہیں یہ پانچ ساتھ گنان پڑھ کے چھوڑ دیا اس سے کچھ نہیں بس ایسے گنان ہیں جس کا ہو سکتا ہے کہ جماعت میں کوئی اس کا ساتھ نہیں دے لیکن دو چار دفعہ پڑھو گئے تو اس کا ساتھ بھی ہوئے گا بس ایسے گنان ہیں کہ جو ان گنانوں کو آپ لوگ سائیکلو سٹائل کر کے تو جو شوقین رہے ہیں جو ساتھ گنان بولنے والے ان کو دے دو پڑھنے والا گنانوں کی اس طرح ترقی ہوئے گنانوں کا فیلاوہ ہوئے پھر کہتے ہیں پانہ پستک سروے اوڑویا پانے پھرائیں مگر وسط گئی رہے وسار اس کے اندر جو چیز ہے وہ بسر گئی یعنی بھولائی گئی بھولائی گئی پھر دوسرے تیسرے پاس میں فرماتے ہیں اے جی ستی رہے ساچو کوئی نائوں چرے ستیے میں لیا ست دھرم نہ اچار جے کوئی ست دھرم پاڑتا تے گیا نہ میری اپار جو مومن ہوئیں گے ستی تے ساچو کوئی نہ اچھ رہے سچے مومن وہ تھوڑے رہ جائیں گے اور سچائی کی بات نہیں کریں گے اوچرے مینز کہنا ایناؤنس کرنا مومن ہو کر بھی دھریں گے سچی بات کہنے سے گھبرائیں گے کوئی میرے کو ٹھپکا دے گا تو ستی رہے ساچو کوئی نہ اوچرے ستی میلیہ ست دھرم نہ اچار مومنوں نے اپنے مومن پن کے جو طریقے تھے اچار کہتے ہیں عمل ویچار کا مطلب تھوڑ آچار یعنی عمل مومنوں نے اپنے عمل چھوڑ دیئے یہ کوئی ست دھرم پاڑتا پھر بھی اگر کوئی سچائی کے اوپر چلے گا تو تھا نمیری آپ اس کو کہیں ارثوڈوکٹر ارے کچھ نہیں بدو ہے اس کو ڈسکارڈ کر دیں گے نمیری کا مطلب یہ ہے کہ ڈسکارڈ کر دینا ایووائیڈ کرنا اس کو جو بیچارہ سچا ہوگا اس کو ارثوڈوکٹر سمجھ کے ایووائیڈ کریں گے یہ تو جونی روڈی کا آدمی ہے وہ زمانہ آج ہے ایک تو یہ ہے کہ جو مومن ہے اس آدمی نے سچائی کہنے سے ڈر فیل کر لیا ہمت نہیں ہے کہ سچ کہے اور سچ کہنے کے لئے ہمت چاہیے اور کبھی کبھی سچ کہنے میں تکلیف ہوتی تو دکھ اٹھانا بھی چاہیے مگر پیر فرماتے ہیں مومنوں نے یہ بات چھوڑ دی مومنوں نے سچائی اور مذہب کے اوپر حمد کے ساتھ عمل کرنا چھوڑ دیا پھر بھی کوئی آدمی اگر دھرم ایمان کے سچے رستے پہ چلے گا تو کہیں گے چھوڑ دو اس کو یہ تو یونیلوڈی کا آدمی اور بدو ہے کیونکہ آج کے مورڈن زمانے کے اندر ہم کو یہ پرانی باتوں کی طرف کون کھینچتا ہے حضر ایمان فرمایا باپ دادا کی ٹریڈیشن کو سنبھال کے رکھو تمہارے باپ دادا جس مذہب کے اوپر چلے ان کی ریت کو تم اپنا او اور آج کی دنیا کی حساب میں مت پڑھو مب اپنے ادھر لنڈن کے اندر نام اس طرح سے لیا کہ تم نے یہ جو مذہب لیا ہے تو تم ادھر بھی رہو لنڈن میں رہو کے نیو یورک میں رہو مگر اپنے مذہب کی پرانی کا کے اوپر اپنے باپ دادا کی ریت کے اوپر چلو اور یہ چیزیں ہمارے باپ دادا کی ریت ہیں حضرت امام سلطن محمد شاہ صلوات اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس طرح تم ایک دوسرے کو خط لکھتے ہو کہ فلانی چیز کے بھاوتال پوچھتے ہو بیپار کے جو خط وغیرہ لکھتے ہو یعنی کمرشل کورسپورننس جو ہوتی ہے تو امام فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے تم یاروں دوستوں کو مذہب کی اور گھنان کی فرمان کی بھی چیزیں لکھو کسی یار دوست کو لکھو آج میں نے گھنان کے اندر یہ پڑا اور میرے خیال میں اس کا مطلب یہ ہے تمہارا کیا خیال ہے ایسے بھی کورسپونڈنس کرو کہ جس کے اندر تم مذہبی دسکشن کرو الحمدللہ میرے پاس اس قسم کے خط تقریبا ساری دنیا سے آتے رہتے ہیں اور میں خوش ہوتا ہوں بچے سوال کرتے رہتے ہیں پھر ان کو میں جواب دیتا ہوں پہلے میں ایک اچھے نہیں رکھ کرتا تھا لیکن ابھی تھوڑا وقت ہوا تو یہ سوال وغیرہ بڑھتے جاتے ہیں تو میں ابھی اس کا ریکارڈ رکھتا ہوں تاکہ کسی دن کافی ہو جائیں سو دو سو اکٹھے ہو جائیں تو انشاءاللہ اس کے جوابوں کو پھر میں شائع کروں گا پبلش کروں گا تاکہ دوسروں کو بھی اس کے اندر فائدہ ہوئے تھوڑا ٹائم پہلے پاکستان میں ایک اپنی بچی ٹیچر ہے اس نے مجھے سوال پوچھے ایولوشن کی بابت میں کہ گنانوں کے اندر ہمارے لئے ایولوشن کی کوئی ایسی کوئی انڈیکیشن ہے اور دوسرا سوال اس نے یہ کیا کہ یہ لکھ چوراسی کیا چیز ہے تو میں بہت خوش ہوا اس کے لئے میں نے جواب تیار کیے اور اس کو بھیجے ادھر ہے میرے پاس میں نے اس کی تھوڑی سی کوپیاں بنائی ہیں انشاءاللہ میں ایک یا دو کوپیاں ٹیچر سے اندر دوں گا تو امام فرماتے ہیں کہ تم اپنے کتھنبیوں کو یارو دوستوں کو گنان فرمان وغیرہ کی مذہبی باتیں بھی لکھو پوچھو کہ جی مات آئے کیسا خراب ٹائم آئے اس کے لئے فرماتے ہیں مات آئے تھایا آپ سوار تھی جی ہیت 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 آرس ٹوٹ سے سگپن ٹوٹے بے بند و ویر کڑی کال کل جگ ما و باپیوں اے میرا بھائی باپیوں پھر فرماتے ہیں کو زمانہ آئے گا کہ اپنے بالک کے اوپر سے بیبی کے اوپر سے ماں کی محبت اٹھ جائے گی کتنی صحیح چیز ہے کئی ایسی بھائییں ہیں شاید ادھر نہ ہو لیکن اس قسم کے بناو آفریقہ میں بنے ہیں یورپ میں بنے ہیں اپنی جماعت کی بات کرتا ہوں کہ ہماری بھائیاں اپنے موج شوکر ہار سنگھار میں پڑی ہوتی ہیں اور بچوں کو یایا یا نوکر کے سپورت کر دیتی ہیں وہ نوکر اور یایا ان بچوں کے اوپر ظلم بھی کرتے ہیں روزی کمانے کے لیے تو کئی بھائیاں ہیں کہ وہ اپنی بیبی سیٹر کے پاس بچے کو چھوڑ جاتی ہیں لیکن مان جس طرح ایک بچے کو سنبھال سکتی ہے وہ دوسری تو نہیں سنبھال گی نا پیسے کی خاطر پیسے کیوں چاہیے اچھا فرنیشر چاہیے اچھے کپڑے چاہیے درد آگینے چاہیے آدھی روٹی کھاؤ آدھی روٹی کھاؤ سکھ کی کھاؤ بڑی روٹی کے پیچھے مت پڑو اچھے کپڑے درد آگینہ موٹر بنگلہ کیا ہے اس کے اندر ہاں خدا تعالیٰ نے ایسی مگر اپنی اولاد کا خیال کرو پھر فرماتے ہیں کہ ماں کے دل سے بیبی کی محبت نکل گئی تھایا آپ سوارت ہی جیو جب ماں کے دل کی اندر سوارت پناہ آ گیا تو پھر دنیا کی اندر پریم کہاں سے ڈھونڈو گئے ہیت ہیتارت ٹوٹ سے ہیت نڑیں گے دیکھیں سگپن ٹوٹے بے بندو بھی بھائی بھائی ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوارت ہی ہو جائیں گے آپس میں چلے جائیں گے ماں باپ بھولائے گے سگا بھولایا گیا دنیا کی اندر ایسا سوارت پناہ آ جائے گا مگر یہ کل جو کن کو نڑے گا کہ جن کے دل کی اندر سے ایمان گھٹتا جائے گا امام کی محبت گھٹتی جائے گی اس کو دنیا پکڑ لے گی ایک دفعہ علی شاہ مباب صلوات اللہ علی بیٹھے تھے سرکار مولانا علی شاہ کی عادت تھی یہ میں اس وقت کی بات کرتا ہوں کہ جب امامت کا وارہ مولانا حسن علی شاہ کے پاس تھا اور ان کے فرزند علی شاہ پیری جومہ میں تھے اسن علی شاہ ماب کی جب بھی وفات ہوئی تو امامت علی شاہ ماب کو ملی مگر پھر انہوں نے جلدی سے اپنے بڑے بیٹے کو پیری جومہ دے دیا جس کا نام تھا پیر آگا شاہ بددین شاہ تو یہ پیری جومہ کی بات ہے واری کی اندر بومبے میں مولا کے بنگلے تھے مولا ادھر رہا کرتے تھے سنٹر میں ایک بہت بڑا ہوز ہے فوارہ تھا فاؤنٹین میرے دادا نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے انہوں نے لکھا اپنی کتاب میں کہ مولانا علی شاہ مہباب رات کو دو بجے بنگلے سے نیچے اترے اور اس ہولز میں پانی کے اندر کمر تک پانی تھا پانی کی اندر علی شاہ مہباب پانی میں گھڑے ہو کے رات کے دو بجے سے پانچ بجے تک تین گھنٹے عبادت کرتے تھے پیری جومے کی بات اور اور ساری دنیا کے اسمائلیوں کے لئے پھر دعا مانگتے تھے ہر روز ابھی تو وارڈ کی اندر جو صاحب کے بنگلے تھے سلطن امتشا کی ٹائم کے وہ سب ٹوٹ گئے ادھر اپنی بیلڈنگ سوسائیٹیاں بن گئی ہے ایک ہسپیٹل بن گئی ہے لیکن مولانا حضر امام شاہ کریم صلوات علیہ نے حکم فرمایا ہے کہ یہ جو ہاؤز ہے یہ فاؤنٹین رہنے دینا اس کو بلکل چھیڑنا نہیں ابھی اس میں پانی نہیں ہے ریتی سے اس کو بھر دیا ہے لیکن حضر امام فرمایا اس کو رہنے دینا یہ وہ پاک جگہ ہے جس کے دادا کے باپ اس میں اتھر کے عبادت کیا کرتے تھے اور بہت دفعہ حضر علی شما باپ بیٹھتے تھے جماعت ایسا بیٹھ جاتی تھی واز کرتے تھے واز کرنا نبیوں کا کام ہے واز کرنا پیروں کا کام ہے پھر ان کے ہاتھ کے نیچے عامل اور بھگت اور مبلغ اور مشنری ہوتے ہیں تو میرے دادا لکھتے ہیں ایک دن ہم لوگ بیٹھے تھے مولانا علی شما باب پیر سلامت کے جومے میں آواز کر رہے تھے حضور کرسی پہ بیٹھے تھے جماعت نیچے بیٹھی تھی اوپن میں ایسی اوپر نگاہ ڈالی تو تین پرندے اڑ رہے تھے ایک کے پیچھے ایک جا رہا تھا علی شما باب نے جماعت کو کہا ہے جماعت یہ دیکھو یہ تین پنچی تین پرندے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے وہ جو سب سے پہلے ہے نا اس کی مثال ہے میرے مومن کی اور جو دوسرا ہے اس کی مثال ہے دنیا اور جو تیسرا اوڑتا ہے یعنی اپنی زندگی گزارتا ہے دنیا میرے مومن کے پیچھے بھاگتی ہے لیکن میرا مومن دنیا کے ہاتھ میں نہیں آتا اور دنیا دار جو ہے وہ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے تو دنیا اس کے ہاتھ نہیں آتی کتنی حکمت کی علم کی بات فرمائی حضور نے جو اصل لوگ ہیں اصل سے میرا مطلب ستی ہیں مومن ہیں وہ دنیا میں رہتے ہیں اس لیے رہتے ہیں کہ مولا نے دنیا میں انہیں بھیجا ہے کہ تم دنیا میں رہو بال بچے وغیرہ کا دھیان رکھو اپنی روزی بھی کماؤ اور عبادت بندگی کرو لوگوں کو دوسروں کو اپنی اولاد وغیرہ کے علاوہ بھی سب کو عبادت بندگی خدا کا رستہ بتاؤ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے لیکن ہم لوگ موج شوق میں پڑ گئے ایش ارام کھانا پینا تو حضور فرماتے ہیں یہاں تلق خراب حالت ہو جائے گی کہ ماں بھی اپنے بچے کو چھوڑ کے موج شوق میں پڑے گی اس کے دل کی اندر سے بھی سوار سپنے کی وجہ سے بچے کی محبت نکل جائے گی ہت ہتارس ٹوٹ سے محبت نکل جائے گی میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے اب تو میں کم کر دیا لیکن پہلے کبھی کبھی برس میں دو چار دفعہ کبھی من ہوا تو کسی یار دوست کے ساتھ سینیما جایا کرتا تھا سینیما دیکھنا کچھ گناہ نہیں اگر فرصت ایسی ہو سکے کہ کوئی دوسری چیز آڑی نہیں آتی تو کبھی کبھی سینیما میں دیکھتے ہیں تو چھے مہینے کا بچہ لے کے ماں سینیما دیکھنے آتی ہے وہ بچہ بیچارہ روتا ہے اس کو بے چینی ہوتی ہے اس بیچارے کو آرام سے سونا بھی نہیں ملتا لیکن ماں اپنی موج کے کارن سے بچے کو دکھی کر رہی ہے تو وہ پیر نے یہاں فرمائی ہے ایسی تو اور بہت سی باتیں ہیں ایک گنان کے اندر یہ بھی پیر صدردین کا گنان ہے کہ ایسا وقت آئے گا کہ ماں اپنے بچے کو چھوڑ دے گی اور آج وہ بناو دنیا میں بند رہی ہے سوان سورتی سیلفش پناہ خود غرضی کی وجہ سے دو سگے بھائیوں کا سگپن ٹوٹ جائے گا رشتہ ٹوٹ جائے گا پانچ ماں پاتھ فرماتے ہیں اے جی گر نے ججمان نہیں کوئی مانش پراجا نہیں مانے راج نی آن سکل ناری لجا لوپ شے کمپن لاغی چارے ای کھان ایسا وقت آئے گا پھر فرمایا کہ گروہ کو اپنا مہمان بنانے کے لئے کوئی تیار نہیں ہوئے گا حضر امام آئے گا الحمدللہ ہمارے میں ایسا کلجگ نہیں آیا اور مولا ہماری جماعت میں سے کلجگ کو دور رکھے جو کہ ہماری جماعت کے اوپر بھی یہ سب چیزوں کا اثر ہو رہا ہے مولانا حضر امام ہم سے دور ہیں تو یاد آتے ہیں لیکن ماب کبھی ہر روز ہمارے اندر آ کے بھیش نا تو پہلے دن جماعت بہت ہوئے گی دوسرے دن گھٹ جائے گی آٹھ دن کے بعد حضر امام آئیں گے تو موکی کامر یہ ہوئیں گے پھر تین تین برس ہو جاتے ہیں جماعت خانے میں کبھی نہیں آتا امام ہم سے ظاہر بھانے دور رہتا ہے کیونکہ کبھی وہ بھی ہر روز آ جاوے ہمارے اندر تو ہمارے اندر سے بھی چام نکل جائے پھر فرماتے ہیں گر نے ججمان نہیں کوئی مانتا کبھی گر پیر آ جاوے تو اس کی ایک دن مہمانی کریں گے دوسرے دن چھوڑ دیں گے پرجا نہیں مانے راجہ نہیں آن پرجا کھڑی ہو گئی نا شاہ آف ایران کے ویرود میں جاؤ نکل جاؤ بھاگ جاؤ راجہ کی آن نہیں مانی آج دنیا کی اندر بہت تھوڑے راجہ رہ گئے تین سو ساٹھ سے اوپر تو راجہ رجوار خالی ہندوستان کی اندر تھے آج کوئی نہیں یعنی پرجا کا راج ہوگا مطلب پیر نے کتنے چھے سو برس پہلے اس حالت کو ظاہر کیا ہے ان شبدوں کی اندر کہ پرجا کا راج ہوگا راجہ نکل جائیں گے ہم اس کو نام دیتے ہیں ڈیموکریسی مگر یہ ڈیموکریسی نہیں ہے یہ تو ہپوکریسی ہے فرماتے ہیں کہ سکل ناری لجا لوپ سے عورت کی اندر خدا تعالی نے بڑی شرم رکھی ہے لیکن فرماتے ہیں کہ سکل ناری ایک نیک عورت بھی بے شرم ہو جائے گی لاج چھوڑ دے گی سامنا کرے گی کتم قبیلے کے اندر بھی ساس بہو کے سات ساس سسر کے سات اپنے ہس بن کے سات سکل ناری لجا لوپ سے پھر تو ایسی بات بنے گی کہ کمپن لا گئی جارے کھان عورت دوسرے مردوں کے ساتھ گھومے فرے گی ناچے گی بدی برائی بھی کرے گی مرد بھی گھر میں ہے چھوپی ریت سے یہ سب کام کرے تو پھر فرماتے ہیں کہ چار کھان یہ دیکھ کے کھان پجائے گی لرز دے گی چار کھان کون سی پیروں کے کلام میں سے ہمیں چار قسم کی طریقے ہے جسے خدا نے دنیا میں لائف کی سرشتی سورس اور اس کی مینٹیننس رکھی پیروں نے اس کا نام رکھا سب سے پہلے شیتیج کھان دوسری جھریج کھان تیسری انڈیج کھان چوتھی ادربود کھان گنانوں کے اندر یہ نام ہے شیتیج کھان کے اندر بکٹیری جوم اور انسیکس آتے ہیں کہ جو ملٹیپلائی ہوتے ہیں جس طرح فشن ہے مثال آپ کو دوں ارث ورم ہے وہ سام کی طرح لمبا ہوتا ہے لیکن بلکل ہاملس ہے ارث ورم تو ہم بہت دفعہ پکڑ کے مچھیاں پکڑا کرتے تھے گلی زمین کو کھو دو تو اس کے اندر سے وہ ارث ورم نکلتا ہے اس کو بیچ میں سے کٹ ڈالو چھوری سے تو ایک ادھر چلے جائے گا اور چند گھنٹوں کے بعد دوسری طرح بھی اس کا مو نکل آئے گا کیونکہ ارث ورم ڈبل مو ہوتا ہے دونوں سائیڈ اس کے انجن ہوتے ہیں وہ ادھر بھی جا سکتا لیکن ایک سے دو ہو جانا اور جتنے بھی بکٹیریاز ہیں وہ اسی طرح سے ایک سے دو دو سے چار چار سے آٹھ آٹھ سے سولہ ایسا ملٹیپلائی ہوتے ہیں یہ ساری شتیج کھان ہے دوسری ہے وہ جھڑیج کھان ہے کہ جس میں سیڈ ہوتا ہے بیج جیسے کہ عام کا درخت لگانا ہے تو اس میں سے بھی پکڑتے ہیں چوتھی ہے انڈیج کھان جو ہوتے ہیں وہ جانور کہ جو انڈے میں سے پیدا ہوتے ہیں ہمارے پیروں نے کیے بھی اس زمانے کے اندر آج کی طرح لیبورٹریز اور مایکروسکوپ وغیرہ نہیں تھی لیکن پیر سب کچھ جانتے تھے جندار پیروں کی بات نکلی ہے کہ ہمارے گنان کتنے سائنس سے بھرے ہوئے ہیں آپ کو کل دوسرے گنان جو میں لوں گا کل اس میں سے آپ پتہ لگے گا لیکن آج میں آپ کو بھولوں پیر صدر دن کو چھ سو برس ہوئے اور یہ بکٹیریا لوگی جو ہے یہ مشکل سے سو برس پرانی ہے ایک پاتھ ہے پیر کا جیرے ویرہ آگھٹ جیرے ویرہ آگھٹ آنات مورت ہنس روپی نے آنات سورج نے چندر ری ویرہ اس گھٹ کے اندر یہ دوسری کڑی ہے اس کے پہلے کڑی مغز میں سے نکل گئی فرماتے ہیں کہ اس گھٹ کے اندر آنات مورت ہنس روپی اور آنات سورج اور چندر ہنس روپی کا مطلب living دیکھو ہماری باڈی جو ہے وہ living cells سے بنی ہوئی ہے کروڑوں کانٹلیس ہیں ہماری ہماری باڈی کی اندر اور ان میں لائف ہے یہ انت مورت ہنس روپی اور بے حساب چاند اور سورج ہیں یہ چاند سورج ہمارے اندر کہاں سے آئے جو بچے سکول کالج میں پڑھتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ ہر ایک چیز ایٹم سے بنی ہے اور ایٹم کی وہ چندر ہیں یہ گنانوں کی اندر چھ سو برس پہلے ہم کو بتایا گیا کہ وہ سورج بھی ہے چندر بھی ہیں سورج یعنی پوزیٹیو ہیں چندر ہیں نگیٹیو ہیں اور اس کے اردگرد گھومتے ہیں ایٹم کی کنسٹرکشن بتائی گئی اور گنانوں کی اندر ایٹم بوم کا ذکر بھی آتا ہے ایٹم کو سنسکروٹ میں آنگ کہتے ہیں اور پیروں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ آنو کے گولے پڑیں گے بوم کا نام تو انگلیش نام ہے لیکن ایٹمک بوم کو پیروں نے گنان کی اندر آنو نہ گوڑا گوڑا یعنی بول تو گنانوں کی اندر ہمارے پیروں نے ایسی چیزیں رچی ہیں جیسا میں نے چار کھان کی آپ کو بات سنائی کہ آج ساری جتنی بھی لائف ہے یہ چار ڈیویزن اور کہتے گریز کی اندر ہے تو پیر کہتے ہیں کہ عورت جس وقت اپنی عزت اب روح ختم کر ڈالے گی تو چار کھان بھی ہے نا یعنی لائف کی جتنی سورسز ہیں وہ کانپنے لگیں گی اتنی خراب حالت ہوگی چھتا پاتھ ہے ہجیر آ جاؤ راکشس روپے اوتر سے انیائے کرشیں اپار دہاڈو دہاڈانے لوپشے انترے پڑشے دکار جو راجہ ہوئے گا پریسیڈنٹ بھی راجہ ہی ہے یا جن ملکوں کے اندر گورمنٹ کا ہیڈ پاور فل ہوتا ہے ساری لیگل پاور اس کے پاس ہوتی ہے جسے کہ پرائم منسٹر ہے آپ کے ہاں پریسیڈنٹ ہے انڈیا کے اندر پرائم منسٹر ہے بریٹین کے اندر بھی پرائم منسٹر ہے تو مطلب یہ ہے کہ ہیڈ آف تی گورمنٹ جو ہوگا وہ راکشس کی طرح ہوگا ایدی امین بھی راکشس ہوا نا ہٹلر بھی کھڑا ہوا تو کیا کیا مسولین ہی کھڑا ہوا تو کیا ہوا ایسی تو ہسٹری کی اندر موڈن ہسٹری کی اندر کتنے بناو بن چکے کہ جیسا ہی راجہ پیدا کھڑا ہوا یعنی پریسیڈنٹ بن گیا گورمنٹ کا ہیڈ بنا اور اس کے پاس آگئی پولیٹیکل سطح آگئی تو اس نے لوگوں کے مکان لینے شروع کر دی نیشنلائز کر دیا فکٹریاں لے لی یہ لے لیا وہ لے لیا راجہ راکشس روپے اوتر سے راجہ کا مطلب یہ ہے کہ پروٹیکشن دے ہوئے مگر ایسا بنیں گے راجہ کہ تمہاری ساری دولت اور پروپرٹی حضم کر جائیں گے اور خود مزے کریں گے یہ بناو ابھی بن رہے ہیں اور بھی بنیں گے انیائے کرشے اپار بے حساب انجسٹس ہوگا نیائے جیسی کوئی چیز ہی نہیں تمہارے حق کے لیے لڑنا ختم ہو گیا یہاں تو جو راجہ کو منظور ہوا اس نے وہی کیا بہت دگرہ ایسا ہے کہ پارلیمنٹ کی کوئی طاقت نہیں آفریکن کنٹریز کے اندر جو پریسیڈنٹس بنے ہوئے ہیں ان کی جو پارلیمنٹ ہے وہ پوپٹ ہے اور جو پریسیڈنٹ ہے نام ہے الیکشن کا باقی ہیں وہ ڈکٹیٹر ہیں جو چاہیسو کرتے ہیں سو ڈیر سو برس کی وساحت افریکہ کے اندر ایشین لوگوں کی پیٹ کٹ کٹ کے تھوڑے تھوڑے پیسے بنائے کوئی آدمی مر گیا اس لیے کہ چلو میری پروپٹی ہوگی تو میری ویدوہ اور یتیم بچوں کو کام آئیں گے تو بس پارلیمنٹ میں ایکٹ پاس کر دیا سب کی پروپٹی لے لو دس برس پرانی جو پروپٹی ہے لے گئے تو یہ راجہ تو رکشس بن کے کھڑے ہوئے نیائے جیسی کوئی چیز رہی نہیں دہارو دہارہ نے لوپ سے یعنی دن دوسرے دن کو لوٹے گا کس طرح لوٹے گا آج چودہ اپریل کی تاریخ ہے لیکن کل کا جو پندرہ اپریل کا دن ہوگا وہ چودہ اپریل سے زیادہ خراب ہوگا سولہ اپریل پندرہ اپریل سے خراب ہوگی ستنہ اپریل سولہ اپریل سے خراب ہوگی پیر کا کہنا اس طرح ہے کہ ہر روز بدیاں گناہ تکلیفیں مشکلیں مصیبتیں بڑھتی جائیں گی اس کا یہ مطلب ہے کہ دہارو دہارہ نے لوپ سے انترے پڑ سے دکال اور آخر میں پھر زبردست دکال پڑے گا فیمن پڑے گا اناج کی کوتھڑیاں بند ہو جائیں گی اناج کی سورسیں گھٹ جائیں گی دنیا کی اندر دکال پڑے گا پھر صدر دین کا ایک پاتھ ہے فرماتے ہیں وہ گنان ہے چار پانچ پاتھ کا لیکن اس کے اندر بہت اعلیٰ درجے کی چیزیں ہیں اے جی ان پانینا پر بجارے سورسیں گھٹ جائیں ہیں موسیقی 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 سوک جائے گی دنیا کی بستی بلتی جائے گی ان آج گھٹتا جائے گا ان پانی گھٹتا جائے گا جہاں پانی کی ضرورت ہے وہاں پانی نہیں ہوگا اور جہاں پانی کی ضرورت نہیں وہاں بے حساب پانی ہوگا برباد کر دے گا مکان توڑ دے گا آدمیوں کو مار ڈالے گا باپ اور بیٹے آپس میں لڑیں گے فرمایا قیامت تو جب آئے گی تو آئے گی لیکن ایسی کھوٹی قیامت کھڑی ہو جائے گی WHO World Health Organization کی ہر برس ریپورٹ چھپتی ہے آپ اس کو پڑھو تو ہمیں دنیا کی حالت کا پتہ لگتا ہے دن بہ دن دن بہ دن ان آج گھٹتا جاتا ہے رشیہ کو کمیونیزم کے اندر لگ بگ 62-63 برس ہو گئے رشیہ کی آبادی بھی آپ کی امریکن آبادی جتنی ہے 23-24 کروڑ آدمی ہیں رشیہ میں دنیا کا سب سے بڑا ملک ایریا کے حساب سے رشیہ ہے لیکن 62-63 برس میں بھی اتنی ٹیکنولوجی اور اتنا سب کچھ ہونے پر بھی ایک بھی برس ایسا نہیں گیا کہ انہوں نے باہر سے اناج نہ منگایا ہوئے کمیونیزم 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 سب کے لیے پیپلز گورمنٹ مگر اوپر کے پانچ پچیس آدمی ہیں جو مزے کرتے ہیں غریب بیچارے بھوکے مرتے ہیں 62-63 برس کی جتنی بھی ان لوگوں کی ریولوشن کے زمانے کے بعد سے آج تک یہ گورمنٹ بنی رشیہ نے کبھی اناج پورا نہیں ہوگایا ہر برس گھٹتا رہتا ہے نوے نوے پلانٹ بناتے ہیں پانچ برس کا پلانٹ بنایا انہوں نے مگر پورا نہیں ہو سکا آج رشیہ کو سونا بیچنا پڑ رہا ہے چالیس ملین چار کروڑ ٹن اناج چاہیے رشیہ کو باہر سے ایک برس کے لیے اندر پیدا ہوا تو جھتا چائنہ کے اندر اناج نہیں انڈیا کے اندر اناج گھٹ رہا ہے افریقہ کے وہ ملک کے جو کھا پی کے دوسروں کو اناج دیتے تھے آج وہاں اناج نہیں ہے دنیا کی حالت تو دیکھو تو اس کے اندر بھی پیر کا یہی فرمانہ ہے جو پاٹھ کے اندر ہے کہ انپانی نا پرب جار سوک سے سری روتا میلے بال عورت اپنے بچے کو چھوڑ دے گی تو پیر فرماتے ہیں کہ انکرہ پڑ سے دکال آخر دکال پڑے گا ہو ہو کار ہو جائے گی لوگوں کو کھانا نہیں ملے گا ایک اور گنان کی اندر پیر فرماتے ہیں کہ ایسا خراب حال ہوگا کہ مومن پکار کریں گے پکار کریں گے ساتمہ پاٹھے اے جی راکھنہارو لوٹشے پڑیا کرے دھنی سووی چاک نو سو نوانو ندیوں سوک سے دھوری چانگے دھر تینوں بھار کلی کال کل جگمہ واپیوں فرماتے ہیں راکھنہارو لوٹشے آپ کسی کو چوکی دار بناو کسی کو امین بناو وہ ہی کھا جائے گا کسی کے پاس امانت رکھو گے وہ کھا جائے گا کسی کے اوپر اعتبار نہ ہو سکے گا پردھا کرے دھنی سو وی چار جو پردھا جو ہے نا یعنی جو نوکر چاکر ہیں وہ بھی ایسا خیال کریں گے کہ میں مالک ہوں سیٹ کون ہے نو سو نوانو ندیوں سوک سے دنیا کی اندر پیروں کے حساب سے نو سو نوانو ندیاں ہیں نائن ہنڈرڈ نائنٹی نائن ہو سکتا ہے کہ آج دنیا کی ندیاں تھوڑی زیادہ ہو گئی ہوئیں یا کم ہو گئی ہوئیں مگر پیسو دردین کے اس زمانے کی اندر چھ سو برس میں پہلے نو سو نوانو ندیاں جو ہمیشہ پانی سے بھری رہتی تھی پھر فرماتے ہیں سوک جائیں گی پانی کی اچھت ہو جائے گی دھوری چھاندے دھرتی نوبھار دھوری کا مطلب بیل ہے اس زمانے کے اندر لوگ ایسا سوچتے تھے کہ ایک بیل ہے جس کو دھوری کہتے ہیں اس کے سنگھ کے اوپر دنیا جو ہے وہ بیلنسڈ ہے بارہ گھنٹے کے بعد وہ سنگھ بدلتا ہے تو دنیا دوسرے سنگھ کے اوپر آ جاتی ہے ابھی پرانے زمانے کے اندر تو یہ سنگھ بدلتی ہے دھوری یعنی بیل تو اس کے اندر سے رات اور دن بنتی ہے ایک سنگھ کے اوپر آوے تو دن ہوتا ہے دوسرے سنگھ کے اوپر آوے تو بیل ہوتی ہے رات ہوتی ہے مگر اس زمانے کے اندر لوگوں کو پتا نہیں تھا تو بیلنسڈ کی بات کرنے کے لیے یہ پیر کا کلام نہیں مگر اس زمانے کے عام لوگوں کے اندر یہی خیال تھا بیلنسڈ کی بات کرنے کے لیے پرانے زمانے کے جو پڑھے لکھے عالم پندت تھے انہوں نے لوگوں کو یہ سمجھایا کہ اس طرح سے یہ جو دھرتی ہے بیل کے ایک سنگھ کے اوپر بیلنسڈ ہوئے ایسی ہے بیل ہے نہیں ایک مثال دینے کے لیے کہ دیکھو یہ زمین ہے سورج کے اردگرد گھوم رہی ہے سورج کی گریویٹیشن پل اور اس زمین کی سپیڈ کی ساتھ اللہ نے اس کو بیلنس کیا ہے تو پیر کا یہاں کہنا کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی اندر اتنے گناہ اور پاپ بڑھ جائیں گے دنیا کے اوپر اتنی خرابیاں ہو جائیں گی کہ جو زمین ہے وہ اپنا بیلنس چھوڑ دے گی یہ اشارہ ہے ایٹومک وار کی طرف جب ہی دنیا کی اندر گناہ بہت بڑھ جائیں گے بدیاں برائیاں بڑھیں گی ہتھیار بڑھتے جائیں گے لڑائیاں ہوئیں گی تو پھر ایٹومک انرجی جو آج پیدا ہو رہی ہے ایک زمانے کے اندر ایسی وار فیر ہوئے گی کہ زمین کا جو بیلنس سا ہل جائے گا اور زمین کے بیلنس کے ہلنے سے دھرتی کم پائیں گے ارتھ کوئے کائیں گے پراپرٹی کا ناش ہو جائے گا بہت سے جو چھوٹے چھوٹے جد گزر کی موسیقی